چاہتا آپ ادھر دیکھئے یہ روتا ہوا پڑا پا میری ماں ہے شاہین شاہین دا ٹیٹرول اداکار سلطان رئی نے ادا کیتا ہے اس فلم دے اداکار ان سلطان رئی ممتاز مصطفیٰ قریشی آصف خان اور رنگزیب آگا تالش دے ملکہ جذبات دیبا اداکار اقبال کشمیری فلم ساز اقبال کشمیری کمال احمد مصنف رشید ساجد تیدا مزدک دیتا ہے کمال احمد نے بڑی ہی بہترین کانی ہے بڑی ہی زبردست کانی ہے اس فلم دے اندر شاہین دا ٹیٹرول اداکار سلطان رئی نے ادا کیتا ہے شاہین جڑا ہوندے ایک مجرم ہوندے جڑا جلر ہوندے آگا تالش اسی او دے نال خاص تشمنی ہوندی ہے جدو ہی جلر دے کار او دی بیٹی دی بارات آن دی ہے او گولیاں دے نال او دا استقبال کردے اور او دے دولا نو علاق کردن دے اور ہر دفعہ شاہین اس سے قسم دی حرکت کردہ ہے اور اس دفعہ جڑی برات جلر صاحب دے کار آ رہی ہوندی ہے اس دو پہلے حالانکہ جلر صاحب نے پورے علاقہ اجناقہ بندی کیتی ہوندی ہے لیکن او دی ماں کو المدد واسطے جانتا ہے کہ او دی ماں مدد کرن تو صاف انکار کردیں دیئے اور کہن دیئے کہ میں تیرے کسے کام نہیں آسکتی کیونکہ جو کیوں کر رہے ہیں اس در ذمہ دار تیرا پراتے تو خود ہو لیکن آج ہم قانون کا استقبال کھونگروں کے جھنکار سے کریں ہر شاہین آندہ ہے اور آکے او دی تینوں اگوا کر کے لے جاندہ ہے اور جدوں اگوا کر دیتے رستے جو دی ماں آجان دیئے ماں انہوں کہن دیئے کہ شاہین تو انہوں چھڑ دے ورنہ میں تو انہوں گولی مار دیانگی اور ماں انہوں گولی مار دیئے اور گولی کھا کے زخمی ہو جاندہ ہے اور زخمی ہو کے پولیس دا کیرا توڑ کے فرار ہو جاندہ ہے اور غاری چپنے ساتھیوں کو پہنچ جاندہ ہے جو دو ساتھیوں کو پہنچ دے جو ساتھیوں دے ناصر تے افغن ہون دے ناصر تا کردار آسف خان تے افغن تا کردار ادھاکار اور انزیب نے ادا کیتا ہے جو ساتھیوں دے وہ دی مرم پٹی کر دیں وہ دی گولی کر دیں جس توجہ سے شاہین ٹھیک ہو جاندہ ہے اور اس نے اطلاع مل دیئے کہ ایک بہت بڑے اصلے دی کھیپ آ رہی ہے اور وہ شاہین جاندہ ہے اور حملہ کر کے نہ صرف اصلہ لوٹ لیندہ ہے بلکہ وہ آن دے ہوئے آجین ہوئے اغوا کر کے اپنے نال لیندہ ہے اور کموران دے نال اس دا استقبال کرتا ہے مجرہ ہوندہ ہے جو ہی مجرہ ختم ہوندہ ہے پولیس آن دیئے اور آ کے نہ صرف آجین ہوئے برامت کران دیئے بلکہ شاہین نے وہ گرفتار کر لیندیئے شاہین تیور دے ساتھین ہوئے عدالتی پیش کیتا جاندہ ہے اور اس سیندے اندر ادھاکار دیبا نے شندار ایکٹنگ دا مزارہ کیتا ہے انہا اچھا کام کیتا ہے کہ انسان روم تے مجبور ہو جاندہ ہے اوہ عدالت دستی اپنے ماضی چلی جاندی ہے اوہ دستی ہے کہ ایک ایسا وقت سی جدو میرا خامد مر گیا ہے کہ میری بیٹی بیمار سی میری بیٹی بیمار سی اور مکان مالک نے کر آیا نا ہون دی بیجے تو میں نو تکیے دے کے کر دیتا سی اور اسرار کر رہی ہے سی کہ اگر تو ایک دن واسطے اپنی بیٹی نو ویلی پیج دے میں تیس سیرا سارا کردہ ماف ہو سکتا ہے اوہ نیمان دی ملک دیڑا ہوندہ مکان مالک کو تو گنڈے ہو دی تین چکے لے جاندین اور اوہ دی تین عزت بچاندی خاطر خود کو شکار لیندیئے جیدہ شاہین نو بہت دکھ ہوندہ ہے اور بچپنیچ اور قتل کر کے فرار ہو جاندہ ہے اوہ دالت نو کہن دی میں اس وقت بھی تو آڑے در تے گئی سان لیکن میں نو کسے نے صاف نہیں دیتا اوہ دالت جیڑی ہوندیئے شاہین تے اوہ دے ساتھیوں نو عمر قید دی سزا دے دینیئے اور جیڑا اس جیل دا جیل روندہ ہے اوہ ہی آگا تالش ہوندہ ہے جیس دی تینو ماں نے بچایا ہوندہ ہے اوہ انو کار لے جاندہ ہے جو دی ملاقات ہوتی غزالہ دینا لندیئے غزالہ تا کردار اداکار ممتاز نے ادا کیتا ہے جیڑی ماں دی بہت خدمت کر دیئے اور اوہ ماں دے کے انتے جیل شاہین نو ملنے جاندیئے اور شاہین نو پھل فروڈ پیش کر دیئے عبت خانے پھل دی کلو لے لندہ ہے شاہین نو اور پھل پیش کر دا لیکن وہ کہنا ہے کہ میں بھی کچھ کوئی بھی چیز نہیں لندہ اس خلطے دونہ دی لڑائی ہو جاندیئے اور جیل را جاندہ ہے پولیس آ جاندیئے اور دونہ نو مر دیئے عبت خانے اس واقعے تو بات جیل تو فرار ہو جاندے اور جاندے ہوں جیڑا جیل را ہوں دے اس دی تین ہوئے اغوا کر کے اپنے نال لے جاندے ہیں شاہین اس نو آفر کر دا جیل رنو کہ اگر تو میرے ساتھیاں تے میں نو چند دنہ سے ریاہ کر دیں تے میں تیری تیب واپس لے آسکدہ پر اونی مندہ شاہین جیل را ہوں دے ماں دے کہنے تے ساتھی اس میں جیل تو فرار ہو کے عبت خان دے علاقے علاقہ غیر ہی پہنچ جاندے ہیں اُتھے ایک کعوہ خانے ٹھہر دے تے کعوہ خان دا جیڑا مالک ہوندے ہیں او عبت خان نے اطلاع دن دے کہ ایک چند نجنبی آگے او دے کعوہ خانے ٹھہریں حیر وہ عبت خان دی تلاش کر دے اور جیڑا جیل رن دے ہیں اس نو بھی مطل کر دیتا جاندے ہیں او بھی مجرما دی تلاش عبت خان دے علاقے پہنچ جاندے ہیں اور جیڑا شہین ہوندے ہیں انہوں عبت خان دے ٹھکانے دا پتہ چال جاندے ہیں وہ عملہ کر کے غزالہ نو لے کے واپس آ جاندے ہیں جیڑا عبت خان ہوندے ہیں انہوں دوبارہ یرگمال بنا لیندے ہیں ممتاز نو اور سلطان رہی نو دوبارہ یرگمال بنا لیندے ہیں جیڑا جیل رن دے ہیں پولیس نو مدد آستے طلب کر دے ہیں اور دوبارہ وہ پولیس مل کے عیبت خان تے عملہ کر دیں اور عیبت خان کے عدد ساتھیاں چاہاں پس سی لڑائی ہوندی یہ اور ناصر مارا جاندہ ہے ناصر عاصف خان مارا جاندہ ہے اور شہین عیبت خان نو قتل کر کے خود بھی پولیس دی گولیاں دا نشانہ بان جاندہ ہے ناظرین بڑی اچھی فلم ہے اگر تو انہوں میری معلومات اچھی لگی ہیں میری چینل نے لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو دا نیکس مجھے دا بڑاکہ